اسلام علیکم یورانیر اسلام علیکم جناب سر میرا نام ممتاز ہے اور میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں میرا ایک ساتھا سا سوال ہے کہ اسلام آباد میں یہ جو مندر کی تعمیر ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا نکتہ نظر کیا ہے اس سے پہلے کہ میں جواب لوں میں سوڑا سا کومنٹ دینے چاہتا ہوں اپنے دی میں نے پاکستان کے چند مولانا حضرات کے ویڈیو کلپس دیکھے ہیں میری ذاتی آئے میں شاید وہ اسلام کے صحیح تصویر کے ایک نہیں در سکتے ان کی باتوں سے یہ تأثر ملتا ہے کہ جیسے اسلام کے دامن میں کشاہدگی کا فقدان ہے حالانکہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عیسائی وفد کو مسئل نوی میں اپنے طرقے سے عبادت کرنے کی اجازت دے رہی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ہماری ہندو پرادری کے لیے ایک چھوٹا سا مندر بنا کر بینل اقوامی قطع پر ایک بہت بڑا سیاہی مفادہ حاصل کر لیا جائے تو اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہونے چاہیے آپ اپنے رائے ٹھیک بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے تو پہلے میں ایک بات ارز کر دوں کہ اس حوالے سے کسی نے میرا ایک کلیپ بھی لگایا ہے اس میں اور وہ کلیپ میں نے اصل میں دبائی کے اندر جب مندر بنا تھا اس حوالے سے اس پر گفتگو کی تھی تو کسی نے وہ وہاں سے کٹ کے اسلامباد مندر کے حوالے سے وہ علماء کی کلیپ سے لگائی اور ساتھ وہ میرا کلیپ لگا دیا تو ضروری نہیں کہ دبائی کے اندر جو جو صورتحال تھی تو میں نے اس پر ایک گفتگو کی تھی اور وہی انہوں نے اسلامباد مندر پر جو فٹ کر کے وہ میری کلیپ لگا دی کہ جس سے ہو سکتا ہے کہ اہل اسلام میں کنفیجن بھی پھیلا ہو کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی تو حالانکہ وہ میں نے تو دبائی کے حوالے سے بات کی تھی وہ اسلامباد مندر کے حوالے سے ابھی تک میں نے کوئی بھی میڈیا پر کوئی اپنی رائے نہیں دی کوئی گفتگو نہیں کی البتہ یہ سننے میں آیا کہ اہل اسلام جو ہے اور جیسے آپ بتا رہے ہیں علماء اکرام نے مختلف اس کے اوپر اپنے فتاوہ جاری کیے ہیں لیکن اب بھی آپ نے سوال کر دیا تو اس لئے اسلامباد مندر کے بارے میں تو میں بھی آپ سے تھوڑی سی ضرور اس کی وضاحت کروں گا لیکن اس لئے میں نے کلیر کر دیا کہ وہ جو کلیو لگاوا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اسلامباد مندر کے بارے میں اس پر گفتگو کی خیر تو جو آپ اسلامباد مندر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اصل میں ایک جو اصولی قائدہ جو ہے شریعت اسلامیہ اور فقہ اسلامیہ کا پہلے پتہ ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ اصل میں مسلمانوں کی جب آبادیاں ہوتی مسلمان جب کوئی ملک اور شہر آباد کرتے ہیں تو اس کی جو ہے تین کٹیگریز ہیں پہلی کٹیگری ہوتی کہ مسلمان خود خود ایک جگہ آباد کر رہے ہیں ایک بے آبان جگہ کو انہوں نے ملک بنا دیا تو کہا کہ خود انہوں نے اسلامی ملک آباد کر لیا اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کفار کے ساتھ مشرقین ساتھ جنگ کرنے کے بعد وہ خطہ حاصل کیا اور وہاں پر اسلام کا پرچم بلند کیا دوسری یہ کٹیگری ہوتی ہے تیسری کٹیگری ہوتی کہ وہ مسلمان اور کفار کے آپس میں ایک معاہدے کے تحت جو ہے نا وہ خطہ بنتا ہے آپس میں ایک معاہدہ ہوا صلح ہوئی اور مسالت کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے یہ مسلمانوں کا یہ خطہ یہ غیر مسلموں کا ہے لہٰذا آپ اپنی اپنی زندگی گزاریں تو یہ اس طرح کے معاہدے کے تحت جو ہے وہ خطہ آباد ہوتا ہے جہاں تک پہلی دو کٹیگریز ہیں پہلی دو کٹیگریز میں تو فقہ اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی قرآن سنت کی روشنی میں کہ وہاں پر جہاں کسی غیر مسلم کے جو ہے عبادتگاہ کو بنایا جائے تو وہاں پر غیر مسلم کو عبادتگاہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ ظاہرہ مسلمانوں خود ایک چیز بنائی ہے لہذا ان کی مرضی ہے وہ اجازت نہ دیں اسی طریقے سے یا جنگ کر کے وہ خطہ حاصل کیا ہے تو ظاہرہ کہ جس سے جنگ کر کے حاصل کیا تو وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے کسی غیر مسلم کو وہاں اپنی عبادتگاہ بنانے کی اجازت دی جائے تو پہلی دو میں اجازت نہیں دی جاتی جو تیسری صورت ہے کہ جہاں آپس میں مسالت کیتا ہے جو خطہ عبادت ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر صورتی حالی ہے کہ اس میں یقیناً جو وہ ان کے جو پرانے اگر کوئی مندر موجود ہوں یا پرانی عبادتگائیں غیر مسلم موجود ہوں تو اس کو رپیئر کرنے کی یا اس کو عبادت کرنے کی غیر مسلم یعنی زمیوں کو اجازت دے دی جاتی ہے لہذا وہ وہاں پر اپنی عبادت وغیرہ کر سکتے ہیں پاکستان کا جو خطہ جو تیسری کٹیگری میں آتا ہے کہ آپس میں ایک مسالت کے تحت آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے خطہ وجود میں آیا لہذا یہ تیسری صورتی حالی اس میں آئے گی کہ فقہ اسلام نے وہاں پر پہلے سے اگر کوئی مندر ہیں یا غیر مسلم کی عبادت گاہ ہیں ان کو رپیئر کرنے ہیں ان کو جو عبادت کرنے ہیں وہاں وہ عبادت کرنے کی اسلام بالکل اجازت دیتا ہے یہاں تک کہ اگر ضرورت پیش آئے کہ وہاں زمی موجود ہیں غیر مسلم موجود ان کو عبادت گاہ کی ضرورت ہے یا اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ مسلم جو حکمران ہیں وہ ان کو ایک نیا یعنی مندر بنانے کی بھی اجازت دے سکتا ہے لیکن جس بات کو ضرور دیکھا جائے کہ وہاں ان کی ضرورت کتنی ہیں کتنے یہاں پر زمی موجود ہیں کتنے جو ہے وہ غیر مسلم موجود ہیں جن کی ضرورت ہے جو پہلے سے موجود مندروں سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو ان چیزوں کو انیلائز کر کے تو حکومت اسلامیہ جو ہے وہ مندر بنانے کی بلکو اجازت دے سکتی ہے ابراہ اسلام آباد کی سپیسیف کی صورتحال ہے اب اس کو بھی انیلائز کرنا چاہیے کہ وہاں کیا صورتحال ہے کہ وہاں کتنے ہندو ہیں ان کو کتنا بڑے ٹیمپل چاہیے ان کی ضرورت پہلے سے کوئی ٹیمپل اگر کہیں ہیں اس سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی یا نہیں اس انیلائز کرنے کے بعد حکومت اسلامیہ یقیناً جو ہے اگر اس نیتیجے پر پہنچے کہ ہاں بھئی ان کی ضرورت ہے اور یہ یہاں اپنا عبادت خانہ بنا سکتے ہیں تو وہ اجازت بالکل حکومت وقت دے سکتی ہے کہ آپ یہاں پر اپنا عبادت خانہ بنا لیں اس کے در یہ بات یاد رکھے کہ حکومت وقت جو ہے حکومت اسلامیہ فنڈنگ نہیں کر سکتی اپنے فنڈ سے جو ہے ان کو نہیں دے سکتی کہ فنڈ ان کو پروائیڈ کرے اپنے فنڈ سے اس کو بنائے یا خود زمینہ لٹ کرے اور اس کو بنانے کی اجازت دے تو یہ تو پورا پورا جو ہے کہ ایک عبادت خانے کے جو تعمیر کے اندر اس کا پورا پورا جو ہے تعاون شامل ہو جاتا ہے ہاں وہ اپنے پیسے سے زمین خرید کر اپنے پیسے سے جو ہے وہ اپنا ایک مندر تعمیر کرنا چاہتے ہیں لیکن میں نے بتایا بشرتی کہ وہاں ضرورت ہو تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ بالکل مندر بنا سکتے ہیں اس میں کوئی شریعت اور کوئی مذاقع اور کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ زیرک کے زمین جو ہیں وہ زمینوں کے جس طرح اور جتنے جسمانی اور جسمانی حقوق ہیں اسی طریقے سے ان کے مذہبی بھی حقوق ہیں لہذا وہ اپنے عبادت گاہیں جو پہلے سے ہیں ان کو اسی طریقے سے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں یا ضرورت ہے کہ نیا بنانا ہے تو نیا بنانے کے لئے بھی وہ جب جینوریلی ثابت کریں کہ ہاں واقعی نیا بنانا ہے مزورت ہے اور اسلامباد بھی اتنی ہندو ہیں اور وہ ان کو ایک نیا ٹیمپل چاہیے تو پھر حکومت اسلامیہ ان کو اجازت دے سکتی ہے لیکن فنڈنگ نہیں جیسے پاکستان میں سنا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے زمین بھی خود پروائیڈ کر رہے ہیں خود بنا کی بھی دے رہے ہیں تو یہ شریعت کے حدود سے تجاوز ہے ان اللہ لا يحب المعتدین تجاوز سے بڑھ جانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے اس کی اجازت نہیں ہے ہاں وہ اپنے پیسے سے بنا لیں وہ اپنے پیسے سے بنا لیں اگر ان کو زورت ہے تو یہ اصل میں اس بارے میں مندر کے بارے میں یہ تفسیر ہے باقی جو آپ کی بات اس میں شک نہیں کہ اسلام سے بڑھ کر روادار کوئی مذہب نہیں ہے اسلام رواداری کی اصولوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اور باقی یہ بات آپ نے جو کہی کہ عالمی دنیا کی نظر میں اسلام کا قد بڑھ جائے گا کہ اس کے اگر اجازت دے دیں گے تو وہ تو وہ ٹھیک ہے آپ کا ایک خیال ہے اور ہو سکتا ہے قد بڑھے ہو سکتا ہے کوئی فائدہ نہ ہو اس لئے کہ یہ ہندوستان ہے یہیں کہ ابی نندن کو پاکستان نے چھوڑ دیا تھا آمن کی چھوڑی تھی دیکھو اس آمن کی چھوڑیا کہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نہ اس ہندو بنیے کے اوپر کوئی اثر پڑا کہ اس کے آنکھوں میں کوئی حیاء اترتی نہ جو ہے دنیا عالمی دنیا نے شابج دی کہ یار دیکھو پاکستان دیکھو ان کا حالت جنگ میں ان کا قیدی چھوڑ دیا بلکہ دنیا جنگی نکتہ نہیں ہے لوگوں نے اس کو اہم قانع حرکت کہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اسلام سے رواداریاں دکھاتا ہے خاص پاکستان انڈیا کے مقابلے میں جس قدر رواداری دکھاتے ہیں اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں ہے لیکن بات وہی ہے کفر ملت الواحدہ یہ کفر کی دنیا جائے وہ کبھی مسلمان کو کریڈی نہیں دیتی وہ پھر بھی کان لپیٹ کے بیٹھی رہتی ہے کریڈی دینا ہوتا تو ابھی نندر کے ٹائم ٹائم ہی دیتی اور انڈیا کو تنبی کرتے کہ یار تم روزانہ جو ہے فائرنگ کر کے جو ہے وہ جو ہے بارڈر کے اوپر جو ہے نوجوانوں کو شہید کرتے ہو اور عام انسان سیولین کو جو ہے شہید کر دیتے ہو تمہیں حیاء نہیں چاہیے کہ پاکستان نے ابھی نندر جو ہے تمہارا پائلٹ جو وہاں پر حملہ کرنے آئے اور حملہ کیا اس کو گرفتار کر کے زندہ سلامت چھوڑ دیا بلکہ چائے بھی پلائی اس کی انٹریٹین میں کیا تو مطلب ہے کہ کسی نے کوئی ایک حرف نہیں بولا تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بات جنون ہے لیکن اس کا اثر دنیا میں کوئی نہیں پڑتا کیونکہ الکفر ملت الواحدہ کوئی شابش نہیں دیتا آج اگر ایک مندر نہیں دس مندر میں آپ بنا دیں گے تو پاکستان جو ہے وہ گریل اس سے نیچے آ سکتا گریل اس سے اوپر جانے والا نہیں ہے کیوں کہ اس لئے اس لئے کہ اسلام کا جو قلعہ ہے مسلمان کا جو قلعہ اس وقت پاکستان کو جو قوت اللہ نے ظاہری طور پر عطا کر رکھی ہے وہ کسی دوسری دنیا کے اندر نہیں ہے لہٰذا جو یہ چیز جو چوبتی ہے جب تک وہ چوبن ختم نہیں ہوگی تو آپ کو شابش ملنے والی نہیں ہے اس لئے ایسی چیزیں کریں کہ آپ اپنی ایمانیات سے حدود تجاوز کر جائیں اور آپ مندر بنائیں جبکہ ہندوستان اور پاکستان کے جو معاملات ہیں یہ اس طرح کے نہیں ہیں جیسے دبائی اور انڈیا کے ہیں دبائی اور انڈیا کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ مندر بناتے ہیں اور وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے آپس میں تجارتی تعلقات ہیں بینفیڈ ایک دوسرے کو ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں تو اداوت و دشمنی کے معاملات چل رہے ہیں یہ تو دونوں ایک دوسرے کے لئے دارو الحرب بنے ہوئے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں یہاں تک ہے ہرود حالت جنگ میں ہیں اور حالت جنگ میں دونوں ملک آپس میں ہو اور آپ جو ہے وہ ان کے مندر بنا رہے ہو اور وہ آپ کی مسجدیں گرا رہے ہو زیادہ بابری مسجد کا تازہ واقعہ ہے اس بابری مسجد کے واقعے میں وہ ہندو بنیے نے کتنا اپنا چھوٹا دل کیا کتنی تنگ نظری کا ثبوت دیا تو آپ بتائیے دنیا میں یہ کسی سپر پاور نے اس کے انگلی تان کی اٹھائی کہ یار تم نے دیکھو یہ زیادتی کیا ہے تم نے یہ چھوٹا دل کیا کسی نے نہیں وہ اقلیت کا استحال انڈیا کرتا ہے دنیا میں کوئی بھی اس کے خلاف بولتا نہیں ہے لیکن پاکستان کے اندر جو وہ مندر بھی بنا دیا جائے گا تو شابہ یہاں بھی نہیں دیں گے کہ یار آپ ماشاءاللہ بڑے کھلے دل کے آدمی ہیں اور آپ تو اس قابل ہیں کہ گریل اس سے نکال کے آپ کو جو اوپر لے جائے کیونکہ گریل اس سے نیچے نہ ہے نہیں کبھی نہیں ہوگا لہذا اپنے ایمانیات کی جو حدود ہیں وہ پاکستان کو متعین رکھنی چاہیے کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لہذا اس قسم کی حرکتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ جب تک کہ یہاں کی جدید دنیا کے اندر کوئی ترقی کا راستہ اپنائیں گے نہیں اور کوئی قوت دکھائیں گے نہیں ایمانیات کے ساتھ ساتھ اس وقت تک آپ کو کوئی بھی پرامر ماننے کو تیار نہیں ہے آپ اپنی پہلے قوت بنائیں یہ مندر بنا کے آپ الٹا ان کو قوت دیتے ہیں ہندووں کو قوت دیتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان جو روز بروز جائے وہ آمن کی چیزیں چھوڑتا رہتا ہے لیکن وہ آپ کے اوپر وہ اسی طریقے تعمد راضی رہتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ تفصیل میں نے بتا دی کہ مندر بنانے کی بلکل ضرورت اگر ہے تو نیا بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن بشارتے کے ضرور ثابت ہو لیکن فنڈنگ گورنمنٹ کی تصف کرنا اس کی اجازت نہیں ہے جو کہ وہاں کی گئی ہے ان چیزوں کو انیلائز کرنا چاہیے باقی اسلام کی رواداری وہ میں نے بتایا کہ اس کی تو کوئی نظیر نہیں ہے باقی آپ نے جو مثال دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ وہاں نماز پڑھنے کی اجازت دی اپنی مسئل نبی میں بلکل آج ہندو آ جائے تو ہم کسی بھی جگہ اس کو اجازت دی رہیں کہ نماز پڑھنے کی اپنی عبادت کرنے کی لہذا وہاں جو ہندو رہتے ہیں اپنے گھروں کے اندر وہ اپنی وہ پوجہ پارٹ کرتے ہیں کبھی کسی نہیں روکا یا جو مندر سیند وغیرہ کیا تھا جو ان کے مندر آرڑی ہے وہاں عبادت کرتے ہیں کبھی مسلمان نہیں روکا نبی نے بھی ان آنے والوں کو وہاں کو گرجہ بنانے کی اجازت نہیں دے دی تھی کہ مدینے میں آپ اپنا گرجہ بنالیں اب یہاں عبادت کر لیں یہ کہا ہماری مسجد میں آپ اپنی عبادت کر لیں اور اپنا کام کریں اور اپنے گرجہ ہیں لہذا وہ عبادت کر کے چلے گا ہے تو یہ نہیں کہ نبی نے مدینے میں گرجہ بنانے کی اجازت دے دی ہو اس لئے اس کو اس پہ ٹیلی نہیں کیا جا سکتا لیکن اصل یہی ہے کہ وہ اگر ضرورت ہے تو بلکہ اقلیت و حقوق کو سامنے رکھ کے ہمیں پورا کرنا ہے لیکن جب ضرورت نہیں ہے اور پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں بلا ضرورت پاکستان کے لئے اٹھا دینا یہ جو پاکستان کو بھی مشکل میں ڈالتا ہے اور اسلام کی حدود بھی متاثر ہوتی ہیں حکومت وقت کو اہل علم کے ساتھ مشرق کرنے کے بعد اس قسم کی قدامات اٹھانے چاہیے ہیں بہت خوب بہت زبردست بہترین جواب